موسیقی نمسکار پریمتروں سواغت ہے آپ سب کا ہماری یوٹیوب چینل گیان سندھو پر آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسا مہا پریوک بتانے جا رہا ہوں جس کو اگر آپ بھسند پنچمی کے دن گرو یا بودھ کی ہورا میں کریں گے اپنے اپنے اس تھان کے انسار ہورا الگ الگ ہوتی ہے آج کل آئپ ہوتے ہیں آسٹرولوجی والے ان میں آپ ہورا چیک کر سکتے ہیں جیسے ہندو کلینڈر آئپ ہے اس میں آپ ہورا دیکھ سکتے ہیں تو بودھ تتھا گرو کی ہورا میں اس مہا پریوک کو کسی بالک یا جس کی بدھی کمزور ہو یا جس کی اسوشت وانی نہ نکلتی ہو ایسے بکتی پر یا ایسے بالک پر ایک ورسے اوپر کے بالک پر اس مہا پریوک کو آپ کیجئے اور نشطیت ہی آپ اس کا لاف دیکھ پائیں گے اس مہا پریوک کا لاف یہ ہے کہ جو ہی بالک اسوشت اچادن نہیں کر پا رہا اسوشت سبدوں کو نہیں بول پا رہا کافی ایج ہو گئی ہے پانچ سائے سال اور بول نہیں پاتا یا کسی بالک کی بدھی کمزور ہے پڑھنے میں تیرشن نہیں ہے تو ایسے بالکوں پر یہ مہا پریوک کرنے سے نشطہ ہی ان کی بدھی ودھی تتھا وانی میں پرہرتائے آئے گی بتا دیتا ہوں آپ کو یہ چھوٹا سا اپائے ہے آپ کو سہد لینا ہے مارکٹ سے مل جائے یا آپ کے پاس ہو کسی بھی پرکار کی سہد ہو سدھ سہد ہو تک پسچات ہو سکے تو ایک چاندی کی کٹوری لیجئے اگر چاندی کی کٹوری نہیں ہے اسٹیل کی کٹوری تو مل ہی جائے گی اسٹیل کی کٹوری سے کام چلائیے آگے آپ کو لینا ہے ایک سورن لیکھنی کوئی سنار کے یہاں جا کر کے ایک سورن کی کیل لیجئے یا سورن کا تار لیلیجئے سونے کا اگر نہیں ہے تو اس کے لیے بھی میں آپ کو اپائے بتا دیتا ہوں آپ کو کسا کا اگر بھاگ جو کسا کا بھاگ جمین میں گڑا ہوتا ہے اس کو کھاڑتر لائیے اور اس کو اچھے سے دھل کر کے صاف کر لیجئے اور وہ کسا کا اگر بھاگ لے لیجئے اگر آپ کو سورن لیکھنی نہیں مل پا رہی تین چیزیں ہو گئیں سہد چاندی کی کٹوری نہیں ہے تو شریلی کٹوری سورن لیکھنی اگر سورن لیکھنی نہیں ہے تو کسا کا اگر بھاگ ان چیزوں کو لینا ہے اور وصند پنچمی کے دن ماتا سرسوٹی کی پراتحکال پوجا کر کے ماتا سرسوٹی کے سموخ بیٹھ جانا ہے آپ کو اور اسٹیلیا چاندی کی کٹوری میں اس سہد کو ڈال لینا ہے اور آپ کو ایک منتر بتا دیتا ہوں اس کٹوری میں سہد ڈالنے کے بعد اپنے تاہینے ہاتھ سے اس سہد کی کٹوری کو ڈھگ لیجئے بائیں ہاتھ میں رکھ کر کے اور آپ کو 108 بار اس منتر کا پاتھ کرنا ہے اوم این سرسوٹی نمہا اوم این سرسوٹی نمہا اوم این سرسوٹی نمہا اس منتر کا کم سے کم آپ کو 108 بار جب کرنا ہے 108 بار جب کرنے کے پش장 اپنے ہاتھ کو کھول لیجئے اور تد پشچار اب جس بھی بالک پر یہاں پریوک کرنا ہو اس بالک کی جیوہ پر ماتا سرسوتی جی کا سمرن کرتے ہوئے کسا سے یا سورڑ لیکنی سے اس کی جیوہ پر آئینگ لکھئے ماتا سرسوتی جی کا دھیان کرتے ہوئے نشت ہی یہ بالک کسی بھی بالک پر یہاں پریوک کرنے پر اگر اس کی بھدھی کچھ نہ ہی ہے پڑھنے میں وہ کمجور ہے تتھا وانی سے اس پشٹ اچارنا نہیں ہو پاتا سبدوں سے تو نشت ہی یہاں پہاں پریوک کرنے سے آپ کو یا اس والک کو لاح دے گا یہاں پریوک بشیس روپ سے ایک ورسے سے اوپر کے بالکوں پر پریوک ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ایک ورسے سے چھوٹا کوئی والک ہے تو یہاں پریوک کرنے میں اس کی دھیوا پر آئینگ لکھنے میں دکت ہوگی لکھنے ہی نہیں دے گا تو یہاں بشیس روپ سے ایک ورسے اوپر کے بالک پر اس کو پریوک کر سکتے ہیں اور اس کو ادھک سے ادھک پندرہ بیس ورسے کی عمر تک کے بالکوں پر بھی پریوک کر سکتے ہیں آپ پریوک کر کے دیکھئے نشتی تھی اس کا آپ کو لا پرابت ہوگا نمسکار پناہ ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو میں آپ پریوک کر سکتے ہیں